آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت زیادہ وائرل ہونے والا فیس واش جی ہاں یہ ہم رائس سے تیار کریں گے اور یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائٹ کرے گا کیونکہ اس میں ہوتا ہے ویٹامن بی 3 جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائٹ کرتا ہے اور اس میں جو نیچرل انگریڈینٹس ہم ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی میجیکلی ور کر کے آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹ کرے گا اگر اس سے پہلے آپ نے سب چیزیں ٹرائے کی ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوا لیکن جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ڈے بائی ڈے آپ اس کا استعمال کرتے جائیں گے آپ کی سکن بہت زیادہ لائٹن لگے گی برائٹن لگے گی اور بہت ہی زیادہ گلو کرنا شروع جائے گی اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا سکرب ہم کیسے تیار کریں گے جو کہ آپ کی باڈی کو واش کرے گا ایکسزوئل کو ختم کرے گا داگ دبوں کو دور کرے گا اور آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی ٹرائننگ ہوگی اس کو ریموو کرے گا اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ لائیو ریزرس بھی اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کوئی اس بات کا بڑوسہ ہو سکے کوئی جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ پہلے ہم خود پر سپائر مرس کرتے ہیں اگر ہم اس کے گوڈ ریزرس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں یہ جو سکراب ہم تیار کریں گے یہ بھی آپ فل بوڈی پیس کو یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی افیکٹیو اس کے ریزرس ملیں گے اگر اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ریموڈی نہیں دیکھی تو آج کی اس ریموڈی کو مست ٹرائی کیجئے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوگا اور بہت ملٹی ویٹامنز ہم اس میں استعمال کریں گے جو کہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ برائٹن کریں گے اور لائٹن کریں گے اور اس کے امیزنگ سے ریزرس آپ کی بوڈی پہ آپ کو پہلی دفعہ ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا تیار کریں گے یہاں پہ فیس واش اور اس کے لیے آپ نے میرے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج آئیے ہم آپ کے ساتھ اس فیس واش کو تیار کرنے کا طریقہ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک دو سے تین کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ایک ساوس پین لیں گے اس میں تین کپ پانی آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں جو بھی کپ کی مقدار آپ ایڈ کریں گے وہ چھوٹا کپ ہے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس میں رائز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے رائز کا استعمال کرنا ہے تو اوور نائٹ کے لیے آپ نے تین کپ پانی میں تقریباً تین ٹیبل سپون کو سوک کر کے رکھ دینا ہے اور صبح اس کو تیار کرنا ہے لیکن اگر آپ انسٹنٹلی میری طرح تیار کریں تو یہاں پہ میں رائز فلور کا استعمال کروں گی رائز فلور میں آپ کو پتہ ہے ویٹامن بی تھری ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹن کرتا ہے کورین اپنی سکن کیر میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آج کی اس فیس واش کو لگانے کے بعد نہ تو آپ کو کسی رائز وارٹر کی ضرورت رہے گی نہ ہیں کسی مہنگی سے مہنگی قریبوں کی ضرورت رہے گی کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ اس کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کی سکن کو بہت ڈیپلی کلین کرے گا اگر آپ کی سکن کے اوپر پگومنٹیشنز ہیں سکارز کے نشانات ہیں یا آپ کی سکن بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو یقین کریں آج کی یہ ریمیڈی آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹن کرے گی لائٹن کرے گی اور انسٹرنٹلی آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے ورک کرے گی یہ ریمیڈی بہت بنانے میں آسان ہے اور آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جی ہاں آپ اس کو سیون ڈیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک منت کے لیے آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور یہ جو ہم فیس واش تیار کریں گے ایک منت کے لیے انف ہوگا اور بہت ہی ایزی انگریڈینٹس ہم اس میں یوز کریں گے آپ نے تقریباً اس کو پان سے دس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ اچھی طرح سے کک کر لینا ہے جیسے یہ آپ دے سکتے ہیں کریمی سا ٹیکچر بن جائے گا آپ نے یہاں پہ فلیم کو بند کر دینا ہے نہ تو آپ نے اس کو زیادہ گارہ کرنا ہے اور نہ ہی اس کو لکوڈی رکھنا ہے یہاں پہ جو کانسیڈنسی اس کی ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پہ اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور یہاں پہ یہ روم ٹیمپریچر پہ جیسے آ جائے گا ایک بھولیں گے اس کی اوپر ہم رکھیں گے جالی نمہ کپڑا جی ہاں یہاں پہ آپ کسی طرح کے سٹینر کا بھی کام اسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے تانکہ جو اس کے لمس ہوں جو اس میں ہم نے رائس فلوریڈ کیا تھا وہ اچھی طرح سے باہر نکل آئے اور جو باقی اس کا بچ جائے جو پیچھ وغیرہ ہوتی آپ کو پتہ ہے وہ ہماری سکن کے لیے کتنی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور یہاں پہ جو اس کا ویسٹ بچ جائے گا اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کا ہم سکرپ تیار کریں گے اس کی ویڈیو کے بھی آپ نے فول واش کرنا ہے اور لاسٹ میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اسی طرح آپ میں تمام کے تمام کو یہاں پہ اچھی طرح سے یہاں پہ اس میں اچھی طرح سے سٹین کر لینا ہے تانکہ جب بھی آپ اس کو سٹور کریں گے لگانے میں آپ کو بلکل بھی پرابلم نہ ہو اس کو کوئی بھی سکن ٹائپ یوز کر سکتا ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کامبینیشن ہے یا آپ کی سکن کو اوپر بہت زیادہ ڈرائنس آ جاتی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کورین اس کو اپنی سکن کیار میں ڈیلی بیس پر یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں لگاتے اسے آپ کی سکن کو اوپر اگر فائن لائنس ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی سکن ڈے بائی ڈے ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی تقریباً آپ کی سکن کے تمام پرابلم کا ایک ہی سلوشن ہوگا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت آسانی سے آپ اس کو گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے تمام کے تمام لیکوڈ کو اچھی طرح سے سٹرین کر لینا ہے اس کے بعد جو ایکسلس بچ جائے گا اس کو آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا اور اسی سے ہم تیار کریں گے اپنا سکرب اور جو باقی ہم نے اس کے اندر سے سٹرین کیا اسی سے ہم تیار کریں گے اپنا آج کا فیس واش سب سے پہلے ہم نے فیس واش کا جو یہ لیکوڈ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور زبردستہ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً دو کپ کے برابر یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے یہاں پہ جو ہم نے سٹرین کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سے کیپسلز ایڈ کرنا ہے کیپسل آپ نے کون کون سے ایڈ کرنا ہے ایویون کا ایک کیپسل آپ اس میں ایڈ کریں گے ایویون کا کیپسل آپ کو پتا ہے اس گرمی کے موسم میں آپ کی سکن کو داگ دبوں سے دور کرتا ہے چھائیوں کو دور کرتا ہے اور بہت ہی نیچرل ویر میں آپ کی سکن کو بہت زیادہ سوثنگ کرتا ہے درائنس کو ختم کرتا ہے وائٹ ہیرز کو ختم کرتا ہے بلیک ہیرز کو ختم کرتا ہے ایک کیپسل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جبکہ میرا چہرہ بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے ماشاءاللہ تو میں اس میں ایک کیپسل ایڈ کروں گی اگر آپ کی سکنگوں پر بہت زیادہ ایڈ چھائیاں ہیں یا سکارز کے نشانہ آتا ہے داگ دبے ہیں تو اس کے لئے آپ نے دو کیپسلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے وائٹنگ کیپسل اس میں ایڈ کرنا ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس کو فارمولا کریموں میں لگا لگا کہ اپنی سکنگ کا بہت بری طرح سے ڈیمیج کر لیتے ہیں لیکن یہ اکیلہ اگر کسی چیز میں ایڈ ہو جائے تو آپ کی سکنگ کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرتا اس میں ہوتے ہیں ملچی ویٹامن وائٹنگ کے لیے جو کہ آپ کی سکنگ کو بہت ہی ڈیپلی گلین کرتا ہے نیٹ کرتا ہے کوئی بھی چیز اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ آپ کی سکنگ کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گی اگر آپ بھی بزار کے بہت سارے فیس واش لگا لگا کے تھک چکے ہیں اور آپ کی سکن بہت بری طرح سے پھر بھی ڈیمیج ہے تو آج کی اس فیس واش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے خود بھی پرسنلی طور پر استعمال کیا تھا مجھے اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ملے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور یہاں پہ آپ کو نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی ہم نے اس میں انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح سے جو ہمارا فیس واش ہے اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ جو بھی فیس واش گھر پر استعمال کرتے ہیں ایک ٹیبلسپون کے قریب اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا جیل فارم میں آ جائے اور اچھی طرح سے ہمارا سکن کو پینٹریٹ کر سکے ایبزرو ہو سکے اور اچھی طرح سے ہمارا سکن کو ڈیپلی کلین کر سکے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ بھی ہو تو آپ جو بھی کوئی سوپ استعمال کرتے ہیں جب آپ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے رائس کو وارٹر میں اچھی طرح سے پکایا تھا تاکہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو سٹین کر کے اس میں کیپسل ایڈ کیجئے گا اور سمپلی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سیون ڈیز کے لیے کیسے سٹور کر سکتے ہیں آپ نے ایک جار لینا ہے جس کے اندر پمپ والا ہو اور آپ اس کے ساتھ اس کو اسی لیے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر سکیں اور وہ ہر گھر پر موجود ہوتا ہے آپ نے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ اس کو سیون ڈیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سیون ڈیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو باہر بھی رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ریفریجیٹر میں رکھ دینا ہے اور ایک منت کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی آپ کی سکن کو ڈرائی نہیں کرے گا ڈیمج نہیں کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ نیٹلی کلین کرے گا اور ڈیپلی بہت ہی زیادہ آپ کی سکن کو نوریشنگ بروائیڈ کرے گا یہاں پہ ہم آپ کو ہاتھوں کو واش کر کے دکھائیں گے کہ کیسے یہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی واش کرے گا آپ اس کو لگا کے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو مساج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سمپلی چھنڈے پانے سے اس کو واش کر دینا ہے آپ اس کو ہفتے میں ایک کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریفریجیٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو دن میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم تیار کریں گے یہاں پہ اس کا سکرب جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ نوریشنگ کرے گا بہت زیادہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گا برائٹن کرے گا ڈسٹ کو دور کرے گا پلوشن کو دور کرے گا پگموٹیشنز کو دور کرے گا وائٹ ہیرز کو نکال دے گا اور بلیک ہیرز کو بھی یہ ریموو کر دے گا آپ نے اس کا جتنا بھی ایکسس بچ جائے گا اس کو اسی بول میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ میں دو ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ لینا ہے گلاب کا ارک جی ہاں یہ آپ کی سکن کے اوپر سے جو چھوٹے چھوٹے سے وائٹ ہیرز بن جاتے ہیں یا بلیک ہیرز بن جاتے ہیں وائٹ جو پیمپلز بن جاتے ہیں اس کو بہت ہی گرنر سے ٹریٹ کرتا ہے ٹیننگ کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوشبودار کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ لائٹن بھی کرتا ہے اور برائٹن بھی کرتا ہے آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں بہت زبدستہ نیچر انگریڈنز ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے بیسن کا استعمال کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈی ٹیبلس پون یہاں پہ آپ بیسن کا استعمال کریں گے یہ آپ کی سکن کو پر سے ایکسز زائل کو ختم کرے گا پلوشن کو ختم کرے گا داگ دبوں کو دور کرے گا اور اس کے ساتھ ڈیمی سکن کی لیر کو آپ کی سکن سے اتار پھینکے گا اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ بہت ساری سی ڈیمیڈیز ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کی سکن کسی طرح کی بھی سکن پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ میرے چینل پر کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی انگریڈینز کا استعمال کرنا شاہیے اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ اس کو اپنے فل باڈی پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے فیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سکڑبنگ کرتے جانا ہے اور تقریباً دس تس منٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح سے مساج کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پہ چھوڑ کے اس کو واش کر دینا ہے اور یقین کریں اس کے بعد آپ کی سکن اتنی سوفٹ ہو جائے گی نوریشنگ لگیں گی اور بہت ہی زیادہ برائٹن لگے گی آپ کو ہم لائیو ریزرٹس بھی اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بہت سا ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پہ سپائر مرس کرتے ہیں اگر ہم اس کے گوڑ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ہینڈ کو واش کر کے دکھاتے ہیں اس کے امیزنگ سے ریزرٹس اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ اس نے ہماری سکن کو برائٹ کر دیا ہے اور اسی طرح کی ریمنریز دیکھنے کے لیے آپ مجھے کومیرس آشن میں بتایا کریں کہ ہم آپ کے لیے کون کون سی ریمنریز لے کے آئیں اور ہم اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستہ حبابوں میں بھی شیئر کیجئے گا تانکہ مجھے آپ کا پیار اور محبت ملتا رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ساری ریمنریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں جو کہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ برائٹن کریں لائٹن کریں بلکل میری طرح اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ